بسم اللہ الرحمن الرحیم حق اللہ سبحانه وتعالی إلى رجلین يقتلوا أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبیر الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه رواه البخاری في كتاب الجهاد باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد فيسدد بعد ويقتل وصحیح مسلم كتاب العمارة باب بیان الرجلین يقتلوا أحدهما الآخر يدخلان الجنة حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنه سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دو آدمیوں کو دیکھ کر ہسنے لگا ہسے گا يضحكو دو آدمیوں سے اللہ تعالی ہسے گا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا وہ دونوں جنت میں ہوں گے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا اور دونوں جنت میں ہوں گے یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کر دیا گیا پھر اللہ تعالی نے اس کافر قاتل کی توبہ کو قبول فرما لی اس کو توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا پھر وہ اللہ کی راستے میں لڑا اور وہ شہید ہو گیا تو یہ دونوں کو جب اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں دیکھے گا قاتل اور مقتل دونوں جنت میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہسے گا اس حدیث کو جیسے میں نے پہلے عربی میں پڑا ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الجہاد باب الكافر یختل المسلم کہ اس باب میں یہ حدیث ہے کہ ایک کافر مسلمان کو قتل کرتا ہے پھر وہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا پھر وہ قتل کر دیا جاتا ہے اس باب میں امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کیا رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العمارہ اس باب میں باب ایسے باندھا ہے یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے دو آدمی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب کا یہ باب ہے محترم دوستوں سب سے پہلی بات یہ ہے ریاد السالحین کے درسوں میں استغفار اور توبہ کی جو درس دروس چل رہے ہیں الحمدللہ توبہ کے اس کی یہ آخری حدیث ہے دسویں حدیث ہے عربی زبان میں جیسے نبی کریم صلی اللہ قرآن مجید میں اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے سورے توبہ سورے بقرہ کی آیت ہے یہ الحمدللہ باب التوبہ کے اندر ہم نے مکمل دس حدیثیں پڑی ہیں اللہ کا شکر ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات محترم سامعین حضرات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے ہر گناہ کو اللہ معاف فرماتا ہے کچھ صحابہ تھے مسلمان ہونا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کی نبی صلی اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں کیا ہم لوگ بھی اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمارے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ہماری بھی توبہ قبول کر دی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم نے کئی لوگوں کو مار دیا ہے جان سے مار دیا ہے ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں سورہ زمر کی آیت اتاری انہی کی فضیلت میں قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہم لا تقنتوا من رحمت اللہ کہہ دیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب تھا یہ ان لوگوں کا میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیا ہے میری رحمت سے ناؤمید نہ ہو جائے ان اللہ یقفر الذنوب جمعہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرماتا ہے سارے گناہ یہ لفظ غور کیجئے یقفر الذنوب جمعہ انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ نہائیت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محترم دوستو دیکھئے ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں لڑ رہے ہیں حدیث وہی ہے دونوں لڑ رہے ہیں کافر نے مسلمان کی گردن مار دی اور مسلمان شہید ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے اس لئے کہ وہ شہید ہیں اگر اللہ نے چاہا ہے ضرور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ کافر جو تھے یہ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اصل باپ سے یہی چیز تعلق رکھنے والی ہے یہ اللہ نے ان کی اصلاف فرمائی یہ مسلمان ہو گئے اللہ اکبر میرے محترم دوستو ہزاروں صحابہ ایسے رہے ہیں خود حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجی آپ احد کی جنگ جو ہارے ہیں تو اس میں خالد ابن ولید کا بڑا کردار رہا ہے اور وہ کفار کی طرف سے پیچھے کی طرف سے آ کر انہوں نے اللہ اکبر چھے صحابہ جو جبل رمات پر کھڑے ہوئے تھے حضرت خالد اور ان کے لشکر نے مل کر ہی ان کو مارا تھا پھر وہاں سے تیری برسائے تھے اور اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے جلیل القدر صحابی کا انتقال ہوا تھا سبحان اللہ پھر وہی خالد مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے بہت بڑے صحابی ہو گئے پھر ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ممالک بڑے بڑے ممالک یہاں تک کے ملک روم تک اٹھالی تک ان کے ہاتھ پر ماشاءاللہ مسلمان ہوئے اور قبضہ اللہ نے کروایا یہ مسلمان ہوئے یہی جب یہ دونوں جن کو کافر نے مارے تھے جب وہ کافر تھے وہ اور یہ دونوں جب جنت میں جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جب ان دونوں کو دیکھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائے گا اللہ تعالیٰ ہسے گا لفظ حسنہ اس حدیث کے اندر سبحان اللہ ایک تو گناہ کتنا بھی ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آدمی توبہ کرے گا اللہ ضرور اسے توبہ کے توفیق دے گا اور وہ اچھے سے اچھا بن سکتا ہے توبہ کرنے کے بعد میں ایک آیت ضرور پڑھنا چاہوں گا اس موقع پر ان الحسنات یدھ بن السیعیات یہ اصول زندگی کا بنا لیجئے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ترجمہ یہی ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ٹھیک ہے اب تک گناہ کر رہے ہیں اب رکھ جائیے اب آگے نیکی کیجئے پچھلی زندگی کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو اللہ بہتر بنائے گا یہ آخری بات اس میں چونکہ بات رہ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہستا ہے یدحکو کا لفظ یہ بخاری کے حدیث میں استعمال کیا گیا ہے اس لیے اس پر میں کچھ باتیں بول کر بات ختم کرنا سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسنے کا سبب کیا ہے اس حدیث کے اندر یہ تین علماء اکرام جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ شیخ صالح بن عطیمین عبدالعزیز بن باز شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ یہ ان کی شرع ہے ان کی الفاظ کتنے پیارے ہیں دیکھئے اللہ کے حسنے کا سبب کیا ہے وَسَبَبُ ذِحْكِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا تَمَامُ الْعَدَوَىٰ فِي الدُّنْيَا جب وہ صاحب مرے تھے مسلمان شہید ان دونوں کے بیچ میں سخت دشمنی تھی تمام العدوى حَتَّى إِنَّا أَحَدَهُمَا قَتَلَ الْآخَرِ یہاں تک کہ ایک نہ دوسرے کو قتل کر دیا فَقَلَّبَ اللَّهُ هَذِهِ الْعَدَوَىٰ اللَّتِ فِي قَلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اللہ نے اس دشمنی کو تبدیل کر دیا وَأَزَالَ مَا فِي نُفِيسُهِمَا مِنَ الْغِلْ اور ان کے سینوں میں جو بھی قدورت تھی اسے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا سبحان اللہ پھر یہ جو دشمنی ہے یہ خالص اللہ اکبر محبت میں تبدیل ہو گئی محبت میں تبدیل ہو گئی سبحان اللہ فَهَذَا وَجْهُ الْعَجَبْ مِنْ هَذَنِي رَجُّلَيْنِ یہی عجب کی وجہ رہی ہے اور ایک عقیدے کی بات اس سے ہم لے کر بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہ ہم مسکراتا ہے اللہ ہستا ہے اس کی شان کے مطابق کسی کو نہیں معلوم اس کی قیفیت کیسی ہے ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ ہسے گا بس یہیں تک ہمیں رکنا چاہیے اس کے آگے ہمیں نہیں بننا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچی اور پکی توبہ کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ توبہ کے مزاق سے ہمیں محفوظ رکھیں کہ ہم توبہ بھی کریں پھر گناہ بھی کریں توبہ بھی کریں گناہ بھی کریں یہ جو مزاق ایک طریقی کا ہو جاتا ہے اللہ اس سے ہمیں بچائے اللہ ایک بار توبہ کرنے کے بعد ساری زندگی عظم کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ